ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیرو مرشد جو گاؤں کے اندر پیری مریدی بھی کرتے ہیں تو سب وہاں ان کو الفاظ جو ہیں وہ پیر صاحب کے نام سے بلاتے ہیں مگر ان کی عادت کیونکہ شروع سے بھائی صاحب کہنے کی ہے تو ان کے بڑے بائیس چیز سے روکتے ہیں قرآن حدیث کے روشنی میں یہ بیان سننا چاہتے ہیں کہ اپنے پیرو مرشد کو بھائی کہا جائے یا نہ کہا جائے تو یہاں پر دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ اس چیز کی بھی ریایت دیتا ہے کہ آپ اپنے سماج کے مطابق چلیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے عرف میں جو چیز روا ہوتی ہے یعنی آپ کے سماج میں جو چیز پرچلی تو ہوتی ہے اگر آپ اس کے بپریت جا کر کام کرتے ہیں تو شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے اور اس چیز سے روکتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ابھی اسلام کے اندر یہ چیز رواز میں نہیں ہے کہ پیرو مرشد کو یا علماء اکرام کو بھائی لفظ سے تعبیر کیا جائے اور اس کی پیچھے دراصل وجہ بھی یہ ہے کہ لفظ آپ نے کہا نا کہ ابھی ان کو پیر صاحب بولتے ہیں تو لفظ یہ بھی تازی میں نے اب دراصل ہوتا کیا ہے کہ آدمی کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے کہ جہاں جو وہ رواز میں عام نہیں ہوتا تو وہ الفاظ کہتے ہی لوگوں کی نگاہ میں فوراں آ جاتا ہے تو اردیس پاک اس چیز سے بھی روکتی ہے کہ خود کو ایسے کام پر یعنی پیش کرنا جس سے لوگوں انگلیاں آپ کے اوپر اٹھائیں اس کام سے بچنا چاہیے اب مثال کے طور پر سمجھے کہ مجمع لگا ہوا ہے آپ کے پیرو مرشد وہاں پر موجود ہیں سب ان کے پاس آس پاس بیٹھے ہیں سب وہاں اپنے مسائل دریافت کر رہے ہیں کہتے ہیں تو سب کی نگاہیں ایک دم فوراں آپ کے پاس طرف پلٹیں گی کہ یہ کون ہے کہ وہاں پر پیرو مرشد کی تو یہ الفاظ جو ہے نا بھائی کا وہاں پر اس اعتبار سے دیکھا نہیں جائے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے رواز میں پیرو مرشد کو یا علماء اکرام کو مفتیان اکرام کو اس طریقے کے الفاظ سے یا بھائی صاحب یا بھائی جان یا بھائی لفظ سے تعبیر کیا نہیں جاتا اور نہ اس الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا کیونکہ ہمارے رواز ہی میں پیرو مرشد کہہ دیا جاتا ہے مسجد کے ایک امام صاحب بھی ہوں گے اگرچہ نائب امام بھی ہوں تو ان کو بھی بھائی وغیرہ لفظ یہ ہمارے رواز میں بولا نہیں جاتا ان کے لئے بھی لفظ امام صاحب ہاپی جی حضرت جی یا اگر پیری موریدی کرتے ہیں تو پیرو صاحب کہا جاتا ہے تو آپ کے بڑے بھائی کا یہ سمجھانے اس اعتبار سے کہ آپ ان کو بھائی نہ کہا کریں یہ اچھا نہیں لگتا یہ ان کا سمجھانا بالکل درست ہے دراصل میں آپ کو اس میں شریعت کی کچھ نظیر دکھاتا ہوں کہ جہاں پر جو رواز کے خلاف بات ہوتی ہے رواز کے مطابق ہوتی ہے شریعت اس چیز کی ریایت دیتی ہے اس کی مثال ایسا ہے سمجھے اگر کہیں آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا رواز ہے کہ جہاں پر روٹی کھائی جاتی ہے اور جب لفظ روٹی کہا جاتا ہے تو وہاں روٹی گہوں کی روٹی مراد ہوتی ہے جیسے کہ آج کل ہمارے عام ہیں ہندوستان کے اندر جہاں بھی ہم کہیں گے کہ میں روٹی کھا کے آیا ہوں تو وہاں مراد یہ لیا جائے گا کہ یہ بندہ گہوں کی روٹی کھا کے آیا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا قسم کھاتا ہوں اگر وہ قسم روٹی کھانے نہ کھانے کی قسم کھالے تو ایسی صورت میں اگر وہ چاول کی بنی روٹی کھائے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو سماج میں روٹی سے مراد لی جاتی ہے وہ گہوں کی روٹی ہوتی ہے تو جب یہ لفظ متلقا کہا جائے گا کہ میں روٹی نہ کھانے کی قسم کھاتا ہوں تو وہاں پر مراد گہوں کی روٹی لی جائے گی اگر کوئی اس کی خلاف جا کر چاول کی روٹی کھائے گا تو ایسی صورت میں اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی یہ کہا جائے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں گوشت نہ کھانے کی قسم کھاتا ہوں اور ایسی صورت میں اگر وہ مچھلی کھالے تو وہ بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی وجہ کیا ہے کہ اصل تو دیکھیں دونوں کی گوشت حاصل کرنا ہے کہ مچھلی بھی گوشت ہے اور اگر کوئی دوسرے گوشت کی بات کریں تو وہ بھی میٹ ہے مگر اس میں فرق کیا ہے کہ ہمارے وہاں مچھلی کو لفظ گوشت سے تعبیر نہیں گیا جاتا بلکہ اگر ہم گوشت کہتے ہیں تو وہاں کسی کے ذہن میں مچھلی نہیں آتی حالکہ وہ بھی گوشت اسی طرح خرید دیتے بیچتے وقت ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مچھلی کا گوشت چاہیے یا مچھلی کا گوشت بنایا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ہمارے عرف میں اس کو مچھلی کو لفظ مچھلی ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس عرف کی ریایت پر گوشت نہ کھانے کی قسم سے مچھلی کھانے سے بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی ٹھیک اسی طرح اگر آپ قرآن مقدس کے اندر دیکھیں تو وہاں آپ کو یاد ہوگا آیت کریمہ کہ اللہ تعالی نے ایک آیت نازل کی اور منافقوں کے اوپر وہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ رائنہ نہ نہ کہو اس کی وجہ دراصل کیا ہے کہ یہ لفظ بھی ایک اچھی معنی میں بھی ہوتا ہے ایک برے معنی بھی لیکن منافق حضور علیہ السلام جب بیان فرماتے تھے تو اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے یعنی برے معنی میں تھے اللہ تعالی نے اس کو روکا کہ وہاں پہ عرف عام میں یہ منافق اس کو غلط رواج میں لانے لگے تھے اس لئے اللہ تعالی نے اس لفظ سے منع فرمایا اگر آپ حدیث مبارکہ دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاکیزہ کے اندر جو صحابہ اکرام کے غلام ہوتے تھے وہ اپنے آقاؤں کو رب نام سے بھی جو ہے نا تعبیر کیا کرتے تھے یعنی رب بولتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالی کی عطا سے علم غیب کے جاننے والے تھے اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ آنے والے وقت میں کیونکہ اسلام کا غلبہ ہوگا اسلام غالب ہوگا تو اگر یہ رواز عام ہوگا تو وہاں رب سے کوئی بھی شخص اپنا آقا مراد نہیں لے گا بلکہ لوگوں کے اندر شک اور شبہ پیدا ہو جائیں گے اور رب سے مراد بہت سارے لوگ کیونکہ اللہ تعالی کی نزبت کی طرف بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس لئے حضور علیہ السلام نے اس لفظ سے منع فرمایا کہ آپ اپنے آقاوں کو رب نہ کہو اس کی وجہ بھی دراصل یہی ہے کہ رب ہمارے وہاں عرف میں اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے تو اب اگر کوئی اپنا آقا مراد لے کے پیرو مرشید کو بھی اگر رب کہے گا تو اس سے روکا جائے گا کیونکہ یہاں پر ہمارے عرف میں یہ چیز رواز میں نہیں ہے تو اسی طرح کے یہ اور بھی بہت سارے استدلال قرآن حدیث سے ہو سکتے ہیں کہ عرف کے مطابق ہی شریعت چلنے کا حکم دیتی عرف سے ہٹنے کی بات نہیں کرتی اب رہا یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسئلہ دراصل بہت چھوٹا اور غیر ضروری ہے مگر درمیان علماء یہ بحث کا مددہ اس کی دراصل وجہ کیا ہے کہ آپ کو دھیان ہوگا کہ ایک جماعت ابلیس اس روح زمین پر ایسی بھی ہے کہ جس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے بڑے بھائی کی مثلیں اب آپ کا ذہن اس طرح فورا نہ گیا ہوگا کہ ہمارے جو اہل سنت کی جماعت ہے یہ بعد اب جماعت ہے ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ نبی ولی پیر و مرشید اور یہ جو ہوتے ہیں کہ ابن آدم کی نسبت سے سب ہمارے بھائی ہیں ہمارا ان کی جو تعظیمی نظریہ ہوتا ہے ہم ان کو اس حساب سے نہیں لیتے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں یہ بھی مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو یہ ان لوگوں کا جو ہے نا بد دینوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ نبی ہیں تو وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو ان کو بھائی کہنے میں کیا حرز ہے پیر و مرشید ہیں تو ان کو بھائی کہنے میں کیا حرز ہے اگر غوظ کو تو ببدال ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی جتنے ولی ہیں ان کو بھائی کہنے سے کیا اعتبار یعنی اعتراض ہے تو یہ ہمارے رواز نہیں ہے اور یہ ان سے مشابہت بھی ہے تو اگرچہ یہ مان لیا جائے کہ دینی اعتبار سے وہ بھائی ہیں مگر ایک درجہ اور عدب جیسا میں نے بتائی بھی قرآن حتیس جو سکھا رہا ہے ہم کو کہ ایک درجہ ایک عدب ہوتا ہے کہ ہم وہاں اپنے مرشید کو لفظے بھائی سے یا علماء اکرام کو لفظے بھائی سے تابیر نہیں کر سکتے تو شریعت اس چیز کو جو ہے روکتی ہے اور پسند بھی نہیں کرتی تو اس اعتبار سے اب چاہیں نبی ہو اور ہم کہیں ہے کہ اگر سب وہاں ان کو کچھ اور لفظ سے بولیں لیکن ہم وہاں پہ ان کو اگر بھائی لفظ سے بولیں گے تو وہاں سب کی لوگوں کی نظر میں آنے کا ذریعہ ہے اسی طریقے سے آپ کے گاؤں میں اگر یہ رواز ہے کہ وہاں پیر و مرشید کو یا علماء اکرام کو لفظے پیر صاحب کے نام سے تابیر کیا جاتا ہے ان کو پیر صاحب ہی کہا جاتا ہے یا حضرت جی کہا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں کے جتنے بھی آئمہ اکرام ہے یا مساجد کے امام حضرات ہیں آپ کے پیر و مرشید اگر وہاں لفظ بھائی سب کے سامنے بولیں گے تو وہ چیز سننے میں بھی اچھی نہیں لگے گی اور ممکن ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی بے عدبی کا شک اور شبہ یا بے عدبی کا فتوہ آپ پہ لگا دے گیا اور بہت زیادہ بے عدب ہیں وہاں سب کے سامنے آپ ان کو بھائی یا بھائی صاحب بولتے ہیں لہٰذا اس کے اندر تقاضہ شریعت کا یہ یہ اور کھلا سا کلام بھی ہے یہ کہ وہاں آپ ان کو جو لفظ کہا جاتا ہے پیر و مرشید یا پیر صاحب وہی کہیں حضرت جی کہا جاتا ہے تو وہی کہیں اسی طرح علماء اکرام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے یہ ہماری جو ہے نا وہ جماعت کے بالکل خلاف ہے کہ نبی ولی کے لیے ہم اس طرح نہیں خیال رکھتے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی کی مثلیں ہیں کیونکہ یہ دراصل ہمارے سروں کا تاج ہے اور کیونکہ مرشید کا ایک مقام ایک عالی مقام ہوتا ہے اور ہم ان کو بہت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سروں کے تاج بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کے غلام ہوتے ہیں یہ ہمارے آقا ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہم ان کو لفظ بھائی سے نہ پکاریں تو زیادہ بہتر ہے تو آپ ان کو جو ہے نا پیر صاحب ہی کہیں اور آپ کے بھائی کے سمجھانے کا جو طریقہ کارتا وہ بھی بالکل درست ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب یعنی آپ کی طرف اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس سے آپ کو بالکل رکنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو میری بات بالکل سمجھ میں آگئی ہوگی جس کی میں نے آپ کو کچھ مثالے بھی پیش کی قسم کے بارے میں اور قرآن حدیث کے بارے میں کس طرح شریعت میں جو چیز ریواز میں نہیں ہوتی اس چیز سے قرآن حدیث واقعی میں منع کرتا ہے اور ہمارے عرف میں ابھی بھی پیر و مرشید کو بھائی کہنا ریواز میں نہیں ہے وہاں ان کو پیر صاحب ہی کہا جاتا ہے حضرت ہی کہا جاتا ہے اسی طرح پیر و مرشید کو علماء اکرام کو بھائی کہنا ہمارے وہاں اوف میں ابھی عام نہیں ہے لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے پتھر بے حسن آلے پرن بار بنایا موسیقا موسیقا موسیقی